نامزد وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج مصروف دن گزارا کراچی پہنچنے کے بعد انہوں نے گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت رباد سے ملقات کی ذرائع کے مطابق ملقات میں گورنر سندھ نے مراد علی شاہ کو وزیرالہ نامزد ہونے پر مبارک بات دی گورنر سندھ سے ملقات کے بعد اپنے گھر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا قبول کروں گا نئے وزیرالہ کے لیے میرا نام صحافیوں کے ذریعے معلوم ہوا نئے وزیرالہ کا حتمی فیصلہ کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوگا پارٹی کی لیڈیشپ نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف منسٹر سندھ تبدیل ہوں گے اور چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کل یعنی منگل کے دن پاکستان آکے اور انہوں نے اجلاس بلالیا ہے آٹھ بجے پارلیمنٹری پارٹی کا اور اس میں نئے چیف منسٹر کے لیے فیصلہ کریں گے جہاں تک میرا تعلق ہے میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں اور پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے پارٹی جس پوزیشن میں بھی مناسب سمجھے گی کہ میں کام کروں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں پارٹی کے کچھ سینئر رینماوں کی جانب سے مخالفت کے سوال پر مراد علیش شاہ نے کہا کہ وزیرالہ کے لیے میرا نام آنے سے پارٹی میں کوئی کھلبلی نہیں مچی گزشتہ روز دوبئی میں پیر پگارہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سن کے نامزد وزیرالہ نے بتایا کہ پیر پگارہ سے نئی کابینہ سے متعلق مشاورت ہوئی ہے پارٹی کا کوئی بھی وزیرالہ آیا تو حضب اختلاف کو ساتھ لے کر چلے گا کیمرامین زبیر احمد کے ساتھ آصف محمود 24 نیوز کراچی